بچوں استادوں اور سرپرستوں نے اسکولوں کے سامنے برسوں پرانے بدبو بھرے کوڑے دان کو ہٹانے کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے بچوں استادوں اور سرپرستوں نے اسکولوں کے سامنے برسوں پرانے بدبو بھرے کوڑے دانوں کو ہٹانے کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے اب بچوں کے نتنوں سے گزر کر ان کی ساسوں کا حصہ بننے والی بدبو سرکاری بھوجن کے بعد موتھ ملنے والی برفی بن گئی ہے بچوں استادوں اور سرپرستوں نے اسکولوں کے سامنے برسوں پرانے بدبو بھرے کوڑے دانوں کو ہٹانے کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے اب بچوں کے نتنوں سے گزر کر ان کی ساسوں کا حصہ بننے والی بدبو سرکاری بھوجن کے بعد مفت ملنے والی برفی بن گئی ہے کتابوں کو پڑھتے ہوئے یہی بدبو چوکلیٹ کی طرح چوسی جانے لگی ہے بچے دن بھر سونگی جانے والی بدبو کتابوں میں ٹھوس کر اپنے گھروں کے آس پاس والے کوڑے دانوں کی ہٹیلی پر اد دیتے ہیں اور رات کی چادت تان کر بدبو بھرے خواب دیکھنے لگتے ہیں بچے دن بھرے خواب دیکھنے